اوزباللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھاویس سال سے بابری مسجد کے پاس رام مندر کو بنانا گوھر کرو یہ خدا جو کہہ رہے ہیں ہندو انسان کو گوھر کی بات ہے یکن فیکن نہیں ہے اللہ کے معنی یہ ہے خدا کے معنی یہ ہے بھگوان کے معنی یہ ہے عشور کے معنی یہ ہے گاڑ کے معنی یہ ہے تو بھی اگر وہ کہہ دے ہو جا تو ہو جاتی ہے کوئی بھی شے کوئی بھی مخلوق کوئی بھی دنیا میں کسی کا بھی وجود اُبھر کے آنا آپ کو پتا دے گا کہ یہ کن فی کن ہے ہو جا بولے تو ہو جا تو بھی بولے تو ہو جاتی ہے بات یہ اللہ ہے یہ خدرت رکھنے والا ہے یہ رام انسان کے روپ میں پیدا ہوا یہ پیدا ہونے والی صفت گاڑ کی نہیں ہوتی گاڑ کبھی پیدا ہونے کے لفظ میں جو ہے آپ اس کو چسپا نہیں کر سکتے گاڑ ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ سے ہے اور وہ تنہا ہے اور وہ نظر نہیں آتا یہ ایک حقیقت ہے اس کی صفتیں ہیں اٹریبیوٹ سے 99 آپ دیکھیں گے مکہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک خائم ہے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور دوبارہ تعمیر کرتے وقت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں کے کفار یعنی جو مت پرست تھے پیگنس آئیڈیلیٹرز انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ مت توڑنا اللہ کا عذاب آ جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پیغمبر ہونے کی وجہ سے اللہ کی اجازت سے انہوں نے اس کو زمین میں جو دھز گیا تھا جس کے اوپر ریت آگئی تھی جو سمندر کا پانی توفان یا لاوہ جو لے ڈوبا تھا نیچے تک تل تک اس ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اللہ کے گھر کی نشانی بتانے یہ کام سوپا اور انہوں نے دنیا کو یہ بتانا تھا کہ یہاں مت پرستی اور جویسیزم کرسچانڈی نہیں ہے ثابت کرنا تھا اس واسطے اللہ کا گھر اُبھر گیا اور خوران میں جا بجا کعبے کا حج کا خصہ اللہ رکھے یہ وائرل کرارا دنیا میں پوری دنیا میں لوگ اس پہ ایمان رکھ کر حج کر رہے یہ وائرل کرارا اللہ تعالیٰ اور آج اتنا لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ لگا کر اتنا خوبصورت بنا دیا گیا اور بنایا جا رہا مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اللہ نے ان کی عزت کو ان کے بھرم کو ان کی عظمت کو اللہ نے اتنا بہتین رکھا مدینہ بالکل پاس میں ہے آپ پاسبان کی طرح حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے زندہ ہے آپ باہیات ہے اپنے روزے میں مغبرے میں اپنے خبر میں تربت میں تو یہ بھی خوبصورت مدینہ ہے اور یہاں مکہ میں وحشت ہوتی ہے مدینہ میں پرسکون تھنڈی پڑتی ہے آپ کے پیٹ میں یہ بہت خوبصورت ہے یہ نشانی ہے اللہ کی اب یہ جو رام کی مندر بورے ہیں مغبری مسجد کو شہید کرنے کے بعد اٹھاویس سال ہو گئے یہ کن فہہ کن نہیں ہے اٹھاویس سال سے ہندو کوشش کر رہا پیسے چندہ کر کے کہ اس کی جو ہے مندر بنا دے جبکہ اس کے مندر کے جو پجاری کے علاوہ جتنے بھی وہ جو بھقت ہے جو رام کو خدا سمجھتے ہیں وہ سب غفی غریب اور پورے ہوملیس جیسے پورے بیمانیوں میں اور بال ان کے لمبے اور ان کے چہرے پر گلال اور ان کا ہاتھ میں ترشول جیسا رکھنا یہ شیطانی چہرہ یہ آپ کے سامنے معلوم ہو رہا کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہے بلکہ یہ شیطان کی عبادت کر رہے ثابت ہو رہا ان کے چہروں سے اتنے غریب رہتے بھوکے فاخر رہتے ننگے رہتے یہ معلوم ہو رہا کہ وہ پاک صاف نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے حج کے وقت بھی احرام بانتا ہے مسلمان اور پاک صاف دیکھتا ہے سفید کپڑے میں ہر وہ مسلمان حاجی کمپیر کرو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا پاکستان کے اندر مندیروں کو گرا دیے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا بنگلہ دیش میں مندیروں کو گرا دیے گئے بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا انڈونیشیا ملیشیا میں بھی جو یہاں بھی نہیں چھوڑے پوری دنیا کے اندر مندیروں کو ڈھیر کر کے رکھ دیے نست و نابد کر دیے راکھ کا ڈھیر بن گیا وہ مصمار کر دیے اور پھر اس کے بعد تم نے دیکھا کہ اللہ نے صرف بابری مسجد شہید کرنے والی جگہ عذاب دیا لاتور کا زلزلہ ساری دنیا جانتی ہے وہاں مسجد خائم رہی اور وہاں کے جتنے بھی بابری مسجد کو شہید کرنے گئے تھے ان کے آنکھیں چلے گئے وہ بیمار پڑ گئے اور کچھ تو مر بھی گئے اور جو ہے ایک آدمی ایسا نکلا بابری مسجد کے اوپر جو حملہ کیا تھا وہ مسلمان ہوا اور اس نے ننین نو مسجدیں بنائی یہ نشانی ہے اور آپ دیکھیں گے پاکستان میں مندیریں گرانے کے آدمے کوئی عذاب نہیں ہے بنگلہ دیش میں نہیں ہے نہ انڈونیشیا نہ ملیشیا نہ دنیا کے کسی بھی سے میں جہاں مندیروں کو گرا دیا گیا اس کے بدلے میں آپ نے دیکھا ایک بھی کوئی عذاب نہیں ہے اور صرف آیا تو انڈیا میں پانس سو بچے لخمہ اجل ہو گئے ایک جگہ پر بابری مسجد کے اوپر میں اور تیرہ دن میں گورنمنٹ گر گئی بی جے پی کی اور پی وی نرسی ماراو کا جو حشر ہوا اس کی لاش جل رہی تھی اس کے ہڈیاں نیچے گرنے کے بعد اس کے لکڑیوں پہ سے کتے لے کے بھاگ گئے اور پی وی نرسی ماراو کی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں وا نہ وہ لوگ لیڈرز ہیں نہ کوئی جانتا پی وی نرسی ماراو یہ ہے اصل حشر جو پی وی نرسی ماراو نے سازش کی تھی بابری مسجد کو جو شہید کرنے کے لئے اور پی وی نرسی ماراو کا خاندان کہاں ہیں کس کو نہیں مالو اتنی گئے گوزی حالت ہوئی اندرہ گاندی کی اولاد اور نہرو کی اولاد نے اللہ کے گھر کو بند کر آیا تالہ لگایا راجی گاندی کو چنچوں کی طرح اڑا دیا گیا اندرہ گاندی کو جو ہے گولی سے مار دیا اس کے ہی محافظ اس کی حفاظت کے بجے اس کو ہی مار ڈالا اساسنیشن کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ راجی گاندی کے بچے راہل گاندی اور مینکہ گاندی مونی کا گاندی جو بھی اس کا نام ہے وہ لڑکی کا وہ دونوں بچے یہ پرائیم منسٹر کے خابر ہیں جیسے ناکارا سامنے آئے پپو جیسا امیت آپ کا بیٹا ابھیشہ کو چڑھاتے تھے اداکاری نہیں آتی اسی طرح جو ہے آج اندرہ گاندی کے راجی گاندی کے نشانی کو اللہ نے سزا کے طور پر تمہارے سامنے رکھا یہ کوئی کانگریس کو کھیچنے سکتے اللہ نے سزا دی پچاس سالہ کانگریس نے اللہ کے گھر کے اوپر جو ہے الغار کیا تھا نشانیاں دے رومائے کہ جو بھی یہ مسجد کی جگہ مندر کی تیاری کے لیے نکل پڑ رہا انہوں کو کوئی پوزیٹیو ان کے اندر کے کئی مر گئے اب تک پولیس والے مر گئے مندر کے سیکیورٹی کے اور جو ہے پولیس والے مر گئے اور وہ جو ہے وہاں کا مندر کا پوجاری بھی جو ہے کرونا میں ہے اور یہاں تک ہوم سیکیورٹی جو بتے امیر شاہ کو بھی ایک موت نے اشارہ دیا اللہ کی نشانیوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے اے اللہ تو نشانیاں کیسے بتاتا موت کی تو جبریل اللہ علیہ السلام نے آکے بتایا کہ بال سفد ہو جانا موت کی نشانی ہے بیمار پڑ جانا موت کی نشانی ہے یہ امیر شاہ کو بیمار کر کے اللہ بتا موت کی نشانی ہے یہ امیر شاہ کو بیمار کر کے بتا موت کی نشانی ہے ایک حقیقت دے رہا ہوں اس کو تم اپنے دماغ سے سوچو کہ میں کیا بتا رہا ہوں اب تم یہ بات پہ آ جاؤ کہ ایک آدمی ویڈیو بنا کے بتا ہندو مذہب نام کا کوئی ریس ریشن نہیں ہے مذہب نام کا انڈیا میں اور ہندو تاریخ کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں گے فرس سنچیری سیکنڈ سنچیری اپ ٹو فورس سنچیری انڈیا کی جو کیلنڈر کے صرف ٹو تھوزن کے جو بیسی وغیرہ کے حساب سے کاؤنٹ کرتے وہ ٹو تھوزن کے سنچیریز میں دو چار سو سال آپ کو صرف بدیزم ملے گا انڈیا میں اور ہندو کا کوئی پنپنا یا جو ہے جینیزم کا یا دلید کا کوئی نشانی ملے گی پھر اس کے بعد اللہ نے مسلمان کو ہجرت کرا کے مرلیس سے انڈیا کے اندر آٹھ سو سال حکومت دیا اور یہ نشانی ہندو کی کوئی نہیں ملے گی اس وقت تین سو سال بریٹیش نے حکومت کرنے سے یہ ہندو کی نشانی نہیں ملے گی ہندو راشتر بن ہی نہیں سکتا اس وقت سے کہ تاریخ گواہ ہے دو ہزار سال کی جو ریکارڈ کیا گیا ہے اس پی کے حساب سے اس کے اندر ہندو کبھی ڈامنٹ نہیں کیا اب جب کرنے جا رہے تو اللہ نے ان کو نشانیاں بھی بتا رہا کہ چار لاکھ سے زیادہ کسان مر گئے آپ گورنمنٹ کی ریپورٹ کے حساب سے افیشل جو مرے ہیں فارمرز وہ دے رہا ہوں میں کسانوں کی موتا یہ مرام کچھ نہیں دیا سترہ لاکھ بیمار ہے بیڈ نہیں ہے ایک آدمی کو بیڈ تلاش کرے چھے ہاسپٹل میں نہیں ملا ایسا انڈیا ہے ڈاکٹرز مر جارے ایک جو بینگلور میں مرا وہ تین ہاسپٹلوں کو بیڈ کے لیے گیا نہیں ملا سانس اکڑ گئی ایسا انڈیا ہے اور یہ سترہ لاکھ پیشنٹ سے اور تھٹی ایٹ تھاؤزن اب تو میرے خواہ سے چالیس کے خریب آ گیا ہوگا آکڑا موت والوں کا کل سے آج گنتی کے حساب سے بھی موت منسٹروں کو بھی لے جاری کل ایک عورت منسٹر ہے وہ مر گئی ڈاکٹرز مر گئے کمپیٹرز یہ نرسس میل آر فی میل جو بھی ڈپارٹمنٹ کے ہاسپٹل کے کرو جو ہوتا ہے اس میں کئی مر جارے اور انسان کی لاشت لے جانے کے بجائے وہاں چھوڑ دو ان کو آٹھ لاکھ دے کے ان کو موٹا مت کرو وہاں چھوڑ دو لاش کو کیونکہ تم گھر لاکے اس کی محبت کرنے کے بجائے تمہارے کو انفیکشن ہو سکتا ہے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اگر کسی کو جو بیماری ہے کرونا کی تو تم انفیکشن نہ ہو میرے اللہ یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے بلکہ واسطہ دو انشاءاللہ تم محفوظ رہو گے جیسے میں محفوظ ہوں ان پانچ مہینوں میں جبکہ دنیا جانتی ہے سب سے نمبر ون نیوارک تھا اور میں میری بیوی اور میرے بچے ماشاءاللہ سے چھے جو آدمی اللہ کے دین کی فکر کرتا ہے میرے بچے خوش و خورم ہیں اللہ کے فضل سے میری بیوی میں روزگار کے ساتھ خوش و خورم ہیں ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں اور حیثیت والے ہیں الحمدللہ میں ایک حقیقت دے رہا ہوں اور یہ بابری مسجد کو جس نے بھی شہید کیا ان کے گھر پورے ہو جڑ گئے آپ ریسرچ کر لو سروے کر لو یہ بابری مسجد کو یہ لوگ جو ڈھانا چاہ رہے ہیں یہ لوگوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے ان کی ایکانیمی کو اب کس نے گرا دیا ان چھے سات سالوں کے اندر یہ موڈی جو ہے ہندوئیزم کا لیبول نے لگا سکا مندر نے بنا سکا یوگی دھنگناتا پھرتا ہمیشہ پھرتا موڈی پھرتا یہ تھوڑے دن کی زندگی کے لوگ ہیں یہ لیکن تم دیکھو جس نے بیڑا اٹھایا تھا مندر بنانے کا وہ سب کے سب تباہ اتاراج ہوگے تمہارے سامنے الکی اڈوانی منور جوشی ایسے بے شمار ہے اور ان کے جو لیڈر ہیں ساور کر جیسے یہ لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو لاب پڑھنے آتا تھا لیکن انڈیا کے اندر ہندویزم نہیں ہے ڈریسٹر گورنمنٹ تھوک رہی اور ان کی ہندو خود بورے کہ رام باشا نہیں تھا سپریم کورٹ کا جج بول رہا نیسل نے کان بھیرے ہے مارکنڈے کرجو نے بتایا رام صرف انسان ہے اس کی والمیکی کی کتاب میں مرد والمیکی دیا اور وہ سائنسکریت ہے اور کوئی ہندو سائنسکریت نہیں جانتا یہ نینٹی پرسنٹ چیلنج دے روم ہے ہندو نہیں جانتا سائنسکریت اور تم اللہ کی کتاب خوران دیکھیں گے ہر کوئی عربی میں ہماری نماز پڑھتا ہے صلاح پڑھتا ہے یہ اللہ کی شان ہے ہر وہ قصو نا قص پڑھتا ہے بچے سے بڑے تک پڑھتا ہے یہ نشانی ہے آپ نے دیکھا کہ بھگوان رجنش تباہ ہو گیا آپ نے دیکھا پٹھا پڑھتی سوامی جو سوت میں تھا وہ تباہ ہو گیا آپ نے دیکھا کہ جی ہمارے جو اب ہے صدگرو اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے دین میں اسلام میں سب سے پہلے ایمان رکھنا ہے جنت کا سب سے پہلے ایمان رکھنا ہے اللہ کا یہ دونوں بھی نہیں جانتا جیسا سوال کر رہا ہے انسانوں سے یہ صدگرو ہے اب آپ اندازہ کرو ان کے پاس کس کے پاس نالج ہے یہ روی شنکر سری سری روی جو بھی ہے سری سری جو مشہور ہے انہیں انہیں ذاکر نائک سے بات کر کے ذاکر نائک جتنے باتیں بتائیں وہ سب اسٹیج پہ بولا صحیح ہے بعد میں مکر گیا جھوٹا شیطان ہے یہ شیطان کو پہچھاننے کی نشانی ہے سری سری اب تمہارے سامنے ہندوں کی وہ اور میں کہانی رکھ رہا ہوں جو ہندو رہتے ہوئے خود بتا رہے کہ یہ شتریہ یہ برہمن یہ مائنالٹی ہے اور ہندو نام کا کوئی ریلیجن انڈیا میں نہیں ہے اور ہندو نام سے کوئی جو ہے پہلے کوئی حکومت نہیں کیا یہ رام راج کا خیال کرنے والے غور کرو کہ انسان ہے یہ رام انسان بتا رہے تو اور پھر تم کو میں اس کی نشانی بتاتا ہوں گوتم بودھ بھی انسان بتا رہے نشانی کے طور پر اور گرو نانک کو بھی انسان بتا رہے تم یہاں تک کہ عیسی علیہ السلام کو بھی خدا سمجھا یا بیٹا سمجھا انسان ہے یہ لیکن تم کو دنیا میں انسان نے یہ دیا تم کو یہ دیا اور یہ بتا بھی دیا یہ انسان بنا کے کہ اس میں تم اگر سے کوئی بھی ایک گانہ ڈال لو وہ سلمان خان کا سواگت والا سواگ سے سواگت کچھ نام کا گانہ ہے سیون ہنڈر ملین لوگ دیکھیں سنیں اور ہر بار آن کر کے ایسے اس میں آن کر کے سیون ملین ہنڈر ایک دو نہیں یعنی مطلب کروڑوں میں سات کروڑ لوگ جو ہے ہر بار یہ گانے کو اس میں داؤنلوڈ ہے اپلوڈ کریں اور پھر اس کے بعد میں وہ لوگ کھول کے گانہ سنیں ایک انسان نے یہ تمہارے سامنے خدر رکھ کے بتایا کہ کمپیوٹر کی وجہ سے تم جو ہے نشانی دیکھ سکتے ہو اور ہندو رام کی نشانی آپ کو نہ محل ملے گا نہ تو انہیں پیدا ہوئی سو جگہ ملے گی نہ وہ جو ہے یہ جگہ پہ جو ہے انہیں جنگ لڑا تھب ہو رہے یہ کوئی ویڈیو نہیں ملے گا اور وہی اگر سے مغلے عظم دیکھنا چاہ رہے تو ہزار بار تم دیکھ سکتے ہو شولے دیکھنا چاہ رہے ہزار بار دیکھ رہی پوری دنیا دیکھ رہی یہاں تک ری ریلیز بھی کر رہے اس کو بار بار ریلیز بھی کر رہے اب تو تھیٹرز بند ہیں آپ یوٹیوب پر جاؤ کہیں بھی آپ کو شولے ملے گی اور مغلے عظم ملے گی آپ انسان بنا کے دیا تقلیق کو سوچو اور یہ رام بول رہے ہیں یہ رام کہاں تک ہے سوچو انڈیا تک ہی کیوں رام کہا جا رہا کیوں برازل والے نہیں بول رہے یہ جو کرسچن امریکہ کے اندر جیسس بول رہے یہ کیوں ہندو جیسس کو نہیں جانتا تھا دوہزار سال تک اب پیسے دے کے چرچ بنا رہا انڈیا کیوں نہیں جانتا تھا جب ہیس علیہ السلام دنیا میں آئیتے جبکہ یہ ویڈیو پوری دنیا میں پھرتا ہے جبکہ یہ سیل فون پوری دنیا میں آپ کو میسیج دیتا ہے جبکہ جو ہے ٹیکنالوجی تم کو پوری دنیا کا سامنے رکھ دیرا کیا ہو رہا کیا حاضر کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا مستقبل کیا ہو رہا کیا نہیں ہوا پیچھے ماضی میں تاریخ اب تم جب یہ بابری مسجد کی جگہ مندر بنا ہوگے میں تم کو بتا رہا ہوں یہ جتنے تم انسانوں کو خدا بورے یہ زمین پہ آئے بورے یہ دوبارہ نہیں آسکرے یہ کمپیوٹر دوبارہ تم کو کوئی بھی چیز ڈال کے دے گا ہزار بار ڈال کے دے گا میں ابھی حضب البحر سنا اس پہ تھوڑی دیر پہلے ابھی حضب البحر یہ دیکھو میں ابھی بتا رہا ہوں میں نے ابھی آن کیا تمہارے سامنے حضب البحر اس میں یہ حضب البحر میں صبح سے یہ چوتھی بار لگایا سوچو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ازان ہر جگہ ہر کنٹری میں ہو رہی اور سب سے زیادہ چودہ سو سال میں پھیلے والا مذہب ہندویزم کو مات دے دیا بدیزم کو مات دے دیا جویشزم کو مات دے دیا اب کرسچانٹی کو بھی مات دے دیا ایک لچک اس میں بھی بتاتا ہوں یہ جو دو بلین ہیں بول کے یہ جو اکڑتا کرسچن کرچن ارے سن تیرے اس میں جو بڑا گروپ ہے ہولی سپریٹ فادر این سن کیاتھولک جو بولتے ہیں سب سے بڑا گروپ رومن والے اللہ چیلنج سے بول دیئے اسلام ہم کو بیٹ کر دیا یہ چار سال پہلے ڈیلی نیوز کی جو ہے خبر ہے تو چاہے تو ریپورٹس کیاتھولک کیا بول رہے اسلام کیوں تیزی سے بڑا ہنڈرڈی ایس میں تیرے سامنے آئے گا خوران کہہ رہا ہے اسلام پوری دنیا پہ چھا جائے گا اب انڈیا میں ایک لڑکی کل اتنی پیاری ہمت سے بات کی ارے مسلمان تو شرم کر میں نے تیرے کو بتایا اللہ کا نام آتا ہے شکر میں نمک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے میں نے بتایا یہ موجودہ ہے تو نے سپریٹ نہیں کیا لیکن تو اب یہ بھی نہیں کر سکتا کہ انڈیا کے اندر اتنی موتیں ہوئی اس سے پہلے بیروزگاری بڑھ گئی تو کچھ نہیں کر سکتا پاکستان کا مسلمان بھی جو ہے نہیں کر سکتا سرد ہو گیا اس کا خون خون سفید ہو گیا مسلمان ایک بچی اٹھ کے ہمت سے بوری جبکہ اس کو معلوم ہے کہ دلی کی یونیورسٹی کی بچی بے باگ بولنے پر پرگننڈ لڑکی کو ہارٹ ٹیم دیئے لوگ جبکہ جو ہے ایسے واقعات ہو رہے مسلمان بچی آگے آکے بتا رہی کہ یہ بابری مسجد کی جگہ تم مندر بنانا چاہتے ہو یہ غلط کر رہے ہو کل کی بچی پیداوی اٹھاوی سال بھی نہیں ہے اس کے اس کو معلوم بھی نہیں وہ بابری مسجد شہید کیے تھے یہ ہندو کانگریس کا جو حشروا پیوی نارسی ماراو کا جو حشروا راجیو گاندی کا جو حشروا ان کی اولاد تباہ ہو گئی اور جو جو بابری مسجد کو شہید کرے ان کے گھر اجڑ گئے مگر یہ حقیقت کو اب بی جے پی آر ایس ایس آزمارہ اللہ کرے کہ اس کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہم آگے دیکھیں گے اللہ کیا کرتا ہے کن فی کن اللہ ہے یہ کن فی کن رام نہیں ہے جو اٹھاوی سال سے تم کو مندر نے دے سکا جو رام نہیں ہے جو چار لاکھ سے زیادہ کسانوں کو مار دیا روزی نے دے سکا یہ رام نہیں ہے جو خدا کہ جو ہے تم کو جو ہے کرونا سے بچا لے تھرٹی ایٹ تھاؤزن انڈیا میں مر گئے سترہ لاکھ بڑھ دے اور وہاں پر جو ہے ہاسپلوں کے ڈاکٹروں کو بھی تنخانے مل گئے ایسی زندگی کے تم ہو اور تم اللہ کو چیلنج کرتے ہو رام ایک معمولی انسان جو تھا ہی نہیں اس کو تم سامنے لاتے ہو اس کے مخابل میں انتظار کرو اللہ خوران میں کرائے اے محمد صلی اللہ چیلنج کرتے ہو